نوہ مارچ کو بھارتی حدود سے ایک اڑتی ہوئی چیز پاکستانی حدود میں داخل ہوئی جو میاں چننو کے مقام پر گھری ڈی جی آئیس پی آر میجر جنرل بابر اتھکار نے پریس بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ یہ ایک سپر سونک پروجیکٹائل تھا جو ممکنہ طور پر مزائل تھا اور غیر مسلح تھا یہ بھی کہا کہ یہ اوبجیک بھارت میں سو کلومیٹر اندر تھا تب ہی ہم نے اسے نوٹس کر لیا بھارت کو اس واقعے کی وضاحت دینا ہوگی پاکستان اس واقعے پر کسی قسم کی اشتیال انگیزی نہیں کر رہا مباریات، حضورتا ہے چیز عربی کے سوال ہی آئی شریعت کو خوش ایس ایسی پر دین میرے پر آیدیانی تر رای وراتیم کے منتراک این اسی طور پاکستان فرس۔ مجلسی بیادی طور پاکستانی ترلیتی اور بے ایسی طور پاکستانی ترلیتی خیالہ میں آئcely کیاملہ کیدام اس پرانیوں پرٹی کری ہے توانی کے ساتھ تاکیش ہے کیونکہ نواز کی طارق پر ساتھ ہیں کہ وہ خلالہ کی طرف تاقشن اے خوص دخواست حانی شریصہ تطریقہ حالتاکے خطالہ پر طرح خلالہ من امار جانب پر این امیارات پاڑیوارٹ کنے رسیرسیالی میں آگیں گا پر این امیارات رسیاری میں آمین سرند مطاد کی باید ماں سرند پاکسان اینجا است yayرمات حسان قرآن رسیلی تقرح ايام انبائید رسیلی انساٹین رسیلی ورسیلی باگرام این ارامات مطلب ہے کہ الارد کنید رسیلی ایٹ ویسی دیگر جلس blew موسیقے رہا کی بائت بھی اندین اور پاکستانی اسے میں اور اس کے بارے ہیں کوئی اور شخصاں موجود سکتے ہیں کیونکتا اس بھی شئر پر حالتا ہے میں تمہیں اکرمان ہے اس کو فرحانی طرف ڈالا اور وہاں کرتا ہے اور بدای شئی سے بخوری کرتا ہے ایکیت میں اپنائی اینجا استرام باکتا ہے اور جیلوہ چیزیں راست کے ساتھ ہیں موسیقی یہ اقلی موت کیوں اور قتلا ہے وقتی ایک کا اقلی موت راک کرم فرنی سے کہہ